اولمپک کھیلوں کے پوڈیم تک پہنچنے میں بھارت کی پروش ٹیم کو اکتالیس سال لگ گئے آخری بار بھارت نے ورش انیس سو اسی کے موسکو اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا گولڈ میڈل جیتا تھا لیکن آج اکتالیس ورشوں کا یہ سوکھا ختم ہو گیا یعنی بھارت دیش بھارت کے کرونوں لوگ اور ہماری ہاکی ٹیم ہمارے کھیلاری اکتالیس سال تک یہ انتظار کرتے رہے یہ جیت بھارتی ہوکی اور بھارت میں کھیلوں کے پرتی سوچ میں آیا ایک بہت بڑا بدلاو ہے اس کا سوچک ہے یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ جیون بدلاو کے لیے آپ کو گھنٹوں دنوں مہینوں اور ورشوں کی مولت نہیں دیتا سیکنڈوں میں بھی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں یا نہیں چھے سیکنڈ میں آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں غلطی سے سبق لے کر خود کو سنبھال بھی سکتے ہیں اور خود کو سنبھال کر چنوٹیوں سے ٹکرا بھی سکتے ہیں اور انت میں بنا وچلت ہوئے جیت بھی سکتے ہیں اور آج بھارت کی ہوکی ٹیم نے یہ سب کچھ صرف چھے سیکنڈ میں کر کے دکھا دیا اور پورے دیش کو بتا دیا کہ ہوپ یعنی امید ہی سفلتہ کی سب سے بڑی کی یعنی کنجی ہوتی ہے ہوپ اور کی آپ اس کو اگر ملا لیں گے تو آپ کو ہوپ کی شبد آئے گا وہ جو ہوکی سے ملتا جلتا ہے بھارت کبھی ہوکی کی دنیا کی ماہ شکتی ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں آج بھی بھارت کے نام اولمپک کھیلوں میں ہوکی کے آٹھ گولڈ میڈل، ایک سلور اور تین برونز میڈل ہیں یہ کسی بھی دیش کے مقابلے سب سے زیادہ ہیں لیکن بھارت کی ہوکی کا وہ سورنم اتحاس آج کی پیڑی کے لیے کسی پریقتہ جیسا ہے کیونکہ ہماری پیڑی نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں لیکن آج کی پیڑی نے اس کے قصے اور کہانیاں سنے ہیں اور اسے سچ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے آپ کو ابھی جو بتایا ہم نے آپ کو بتایا کہ پریقشا کی گھڑی میں آخری سمیں تک آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو دہرے وان ہونا چاہیے یہ سب تو آپ نے بہت کتابوں میں پڑھائی ہوگا بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے جتنی کتابیں پڑھی ہوں گی جتنے اپدیش سنے ہوں گے اور جتنے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہوگا وہ سب آپ کو یہی تو اپدیش دیتے ہیں یہی سیکھ دیتے ہیں اور آپ انہیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اپنے جیون میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس لیے آج وہ ساری پریقتہ ہیں وہ سارے اپدیش وہ ساری بڑی بڑی باتیں ہیں میدان پر جیت کی اصلی کہانی بن کر لوگوں کے سامنے آگئی اس اپلبدی پر دیش کے پردہان منطری نریندر موڈی نے بھی ٹیم کو بدھائی دی اور ٹیم کے کپتان اور کوچ سے انہوں نے فون پر بات کی پردہان منطری موڈی دیش کے اکیلے ایسے پردہان منطری ہیں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب صرف جیتنے والے کھلاریوں کو ہی نہیں بلکہ ہارنے والے کھلاریوں کو بھی دیش کے پردہان منطری خود فون کر کے بدھائی دیتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اس سے پہلے صرف جیتنے والے کھلاریوں کو ہی بدھائی دی جاتی تھی باقی کے دیشوں میں بھی یہی پرمپرہ ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ جیتنے والوں کے ساتھ جب جشن ہوتا ہے تو سب ہی شامل ہو جاتے ہیں لیکن ہارنے والوں کو دلاسہ دینے والے اور ان کا اتصاوردن کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں بھارہ جیسے دیش میں کرکٹ کے علاوہ جب کسی اور کھیل کی کوئی ٹیم میدان پر اترتی ہے تو اس کا سمرتھن کرنے والے اکے دکھے لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن جب ٹیم جیت جاتی ہے تو سارے لوگ بدھائی دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو جب ہم جیتتے ہیں تو دیکھئے یہ آج دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں جب ہم جیتتے ہیں تو بدھائی دینے والے لوگ ایسی بھیڑ لگ جاتی ہے بدھائی دینے والوں کی لیکن جس سمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس سمیں آپ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کی کوئی آئے آپ کی بات کو سمجھے اور آپ کا سمرتھن کرے تب آپ دیکھ سکتے ہیں یہی اسٹیڈیم کے سٹینڈ کھالی ہو جاتے ہیں لیکن پردان منطری موڈی نے اس پرمپرہ کو توڑا ہے اور کھلاریوں کا سمرتھن بھی کیا ہے انہیں جیت پر بدھائی بھی دی ہے اور ہارنے پر انہوں نے دلاسہ بھی دی ہے اس کے علاوہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہی پردان منطری موڈی نے ہاکی ٹیم کے سب ہی کھلاریوں کو الگ الگ ٹویٹ کر کے ان کے نام کے ساتھ بدھائی دی ہے اور ہر ایک کھلاری کی تعریف کی ہے آج پردان منطری موڈی اور ہاکی ٹیم کے کپتان منپریت سنگھ کے بیچ فون پر جو بات ہوئی آج وہ بات ہم آپ سب کو سنانا چاہتے ہیں دیکھئے کہ جب پردان منطری موڈی نے فون کیا تو ہاکی کے کپتان سے ان کی کیا بات چیت ہوئی نمشکہ سر انبتیف اور دو سر سر بھائی تھنکی سو مجھ سر لو پھلی تھیم کو اور کھاپ گجب کیا آپ نے پوڑا جیزنا چاہے تھنکی سر آپ کے بہت دعائید ہمارے ساتھ تھنکی سر سر آپ کا جو موٹیویشن تھا وہ کافی کام کیا سر ہماری ٹیم کے لئے بلکو سر بلکو سر سر آپ سر بھی اس راڑیو کو بنای دیتے ہیں آپی تینکی سر میں دے دوں گا سر ہاتھ بندہ میں اس کو مل رہے ہیں میں نے سب کو پھلائیا ہے تو اس دن بلیں گے ہم لوگ ضرور سر بیوزی ہے کہ بابا ہاں جی سر ہے ساتھ میں ہے سر آہاں مہتے ہیں بابا جی سر نمشکار بلوزی بہت بہت سوڑائی ہو جی بہت بہت دانواز سر اس نے آپ اس دن آپ نے پروچساند دیا تھا کہ اس ہی کا کمال ہے دیتے ہیں بہت بہت دانواز سرا اور مارید میں میرے ساتھ میں جی جب 집에 میں اس چی پوچ بھی ہے کراہ مرید اب انسحر اتبادCon is دیتے ہیں 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 ضروری مجھدیا Lipojہ سو جد دائم سو جوں جب لھی incomplete دیار کی SSD سو رق french خدا ن pemgreen رب عزی الوحی حبت پیدا نیو جو یہ تو ہمارے کھلاڑی ہیں ہماری ٹیم ہے کچھ جیت رہے ہیں کچھ ہار رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کے پردھان منطری سب سے بات کر رہے ہیں اب سوچئے اگر چین میں ایسا ہوا ہوتا اور چین میں ان کی ٹیم برونز میڈل جیتی یا فائنل مقابلہ ہار جاتی گولڈ میڈل نہ جیت پاتی تو وہاں کے راشپتی شی جن پنگ کبھی بھی اپنی ٹیم کو ایسے بدھائی نہیں دیتے یا ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے جبکہ ہار اور جیت کے باوجود اپنے کھلاڑیوں کو ساتھ کھڑے رہنا ہی اصل میں اصلی راشترواد ہے تو چین میں چین کی سرکار نقلی راشترواد کی بات تو بہت کرتی ہے اپنے دیشوں پر اپنے دیش کے لوگوں پر نقلی راشترواد لاد دیتی ہے ان پر بہت سارے پابندیاں بھی لگاتی ہے راشترواد کے نام پر اور انہیں ناکامی منظور نہیں ہیں انہیں وہ لوگ منظور نہیں ہیں جو گولڈ میڈل نہ جیت کر سلور یا برونز میڈل جیت رہے ہیں اس لیے اس انتر کو آپ سمجھئے کھلاڑی نہیں جب دیش کے وگیانک بھی ہمارے دیش میں اپنا پورا پریاس کرنے کے بعد اسفل ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی حوصلہ افضائی کی کئی بار ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کھیل ہی کیا اسفلتا تو کہیں بھی بل سکتی ہے سات ستمبر 2019 کو جب بھارت کا چندریاں ٹو چندرما کی ستے پر کریش لینڈ ہو گیا تھا تب بھارت کی انترکش ایجنسی اسرو کے چیئمن ہتاش ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی ایسے ہی آنسو آ گئے تھے ایسا لگا تھا جیسے وہ گولڈ میڈل نہیں جیت پائے انہوں نے بھی آپ ایسا سمجھئے اس دن برونز میڈل جیتا تھا گولڈ نہیں جیت پائے امید پورا دیش یہ کر رہا تھا کہ وہ گولڈ میڈل جیتیں گے یعنی چندریاں ٹو چندرما کی ستے تک پہنچ جائے گا اور تب بھی پردان منطری موڈی نے ایسے ہی انہیں گلے لگا کر چپ کر آیا تھا اور کہا کہ جیون میں اتار چڑھاپ تو آتے رہتے ہیں ایسے ہی بھاو اس سمجھ بھارت کے کروڑوں لوگوں کے تھے جو بتاتا ہے کہ بھارت کے کروڑوں لوگوں کے لیے اصلی راشترواد کا مطلب کیا ہے پہلوان روید آئیہ اور بھارت کے حوکی ٹیم کی جیت ہمیں بتاتی ہے کہ جیون میں ایک ایک سیکنڈ کا کتنا مہت ہوتا ہے اور جیون کچھ ہی پلوں میں ہار اور جیت کا فیصلہ کر دیتا ہے یہ اپلبدی ہمیں سبر کا مہت سکھاتی ہے دھیرے کا مہت سکھاتی ہے سیمی فائنل میں روید آئیہ آخر تک آخری سیکنڈ تک اپنے پرتیدوندی سے پچھڑ رہے تھے ان کے پاس صرف دو منٹ باقی تھے وہ چاہتے تو وہی مانسک روپ سے ہار مان سکتے تھے لیکن روید آئیہ نے اپنا سبر نہیں کھویا امید نہیں کھوئی اور آخر کے کچھ سیکنڈز میں کھیل کا رخ بدل دیا اور جیت گئے جیون میں لڑتے ہوئے آپ کئی بار گھائل ہو جاتے ہیں چوٹ آپ کے شریر کو بھی لگتی ہے اور من کو بھی لگتی ہے اور یہ چوٹ کوئی اور بھی آپ کو پہنچا سکتا ہے جیسے روید آئیہ کے ساتھ ہوا لیکن چنوٹیوں کے جبڑے چاہے جتنے بھی مضبوط ہوں وہ آپ کے ارادوں سے مضبوط نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے ارادوں کو فولادی بنائیے اور پھر آپ جیون میں کبھی بھی کوئی بھی میچ ہاریں گے نہیں اسی طرح ہاکی کی ٹیم کی جو اپلبدی حاصل ہوئی ہے اسے حاصل کرنے میں اکتالیس ورش لگ گئے یہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے اور کامیابی کا انتظار کرتے کرتے لوگ اکثر ہتاش ہو جاتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ پریاس جاری رکھتے ہیں تو یہ پریاس ہی آپ کی پرانمائیو بن جاتا ہے اور آپ سفلتہ کے پوڈیم پر پہنچ کر دم لیتے ہیں اور ہم نے آپ یہ آپ کو دکھایا بھارت میں کرکٹ میچ کے دوران سٹیڈیم درشکوں سے بھرے رہتے ہیں لیکن ہاکی یا دوسرے کھیلوں کے دوران سٹیڈیمز لگ بھگ خالی رہتے ہیں یہ بات کسی بھی کھلاری کا منوبل بہت توڑتی ہوگی ہاکی کے کھلاریوں کا بھی منوبل ٹوٹتا ہوگا جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کرکٹ کے کھلاریوں کی طرح نہ تو لوگ پریے ہیں نہ ہی اتنے بڑے سٹار بن پاتے ہیں نہ ہی ان کی تصویریں اکباروں میں اور میڈیا میں ویسے چھپتی ہیں جیسے کرکٹ کے کھلاریوں کی چھپتی ہیں جبکہ کرکٹ سوچئے دنیا کے صرف دس بارہ دیش ہی کرکٹ کھیلتے ہیں اور ان دس بارہ دیشوں میں جیتنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ چیمپئن ہیں ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہاکی کے کھلاری یا جو ہمارے دوسرے کھیلوں کے کھلاری ہیں ان پر کیا بیٹتی ہوگی لیکن خالی سٹیڈیم میں کھلنے کی یہی عادت بھارت کے کھلاریوں کے کام آئی اور اولمپکس میں کورونا کی وجہ سے درشکوں پر تو پہلے سے ہی پابندی تھی اس لیے سٹیڈیمز آج کل بلکل خالی ہیں دوسرے دیشوں کے کھلاریوں کے لیے یہ بڑے پریشانی کی بات رہی ہوگی کیونکہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے دیش کے فینس وہاں موجود نہیں ہیں لیکن بھارتی کھلاریوں نے اولمپک کھلوں کے دوران اسی سٹی کا فائدہ اٹھایا اور جو بات کبھی ان کا منوبل توڑتی تھی وہی بات آج ان کے لیے ایک طاقت بن گئی وپریت پر اس سٹیتیاں کیسے بھارت کے کھلاریوں کے لیے افسر بن گئیں ایک اور ادھارن سے سمجھئے ٹوکیو میں ان دنوں بہت زبردست گرمی پڑ رہی ہے تاپمان چالیس ڈگری سے بھی اوپر ہے ایک سو بیس ورشوں میں پہلی بار ٹوکیو میں اتنی گرمی پڑی ہے دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے چیمپئن کھلاری اس گرمی کا سامنا نہیں کر پا رہے بڑے بڑے کھلاری شروعاتی راؤنڈز میں ہی باہر ہو گئے اور ان کا پردرشن لگاتار خراب ہو رہا ہے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کھلاری جن دیشوں سے آتے ہیں وہاں اتنی گرمی نہیں پڑتی لیکن بھارت کے زیادہ تر کھلاری اس گرمی اور امس میں کھیلتے ہوئے راشوی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہی موسم رہتا ہے کئی کھلاریوں نے تو گرمی کی وجہ سے اپنا نام واپس لے لیا اور رشیا کے ایک ٹینس کھلاری نے تو امپائر کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اگر اس گرمی سے مر جائیں تو کیا امپائر اس کی ذمہ داری لیں گے اسی گرمی کے وجہ سے ہاکی کے برونز میڈل میچ میں جومنی کے کھلاری میدان پر دوڑتے ہوئے کافی پریشان دیکھے جبکہ بھارت کے کھلاریوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ گرمی ان کے لیے کوئی خاص سمسیہ ہے ہی نہیں اور اسی کو کہتے ہیں حالات کو اپنے پکش میں کر کے اسے ایک افسر میں بدلنا اور یہ بات آپ بھارت کے کھلاریوں سے سیکھ سکتے ہیں آج ملی جیت کے بعد پورے دیش کا ماحول ہاکی نوما ہو گیا ہے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس جیت کا جشن بنایا اور یہ جشن ہی سچے راشتواد کا پرتیک ہے آج ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں بہت ساری تصویریں تو وہ ہیں جہاں پر آپ کو ان کھلاریوں کے پریوار کے لوگ جشن بناتے ہوئے دکھیں گے لیکن صرف پریوار کے لوگ ہی کیوں دیش بھر کے لوگ چاہے وہ ان کھلاریوں کو نیجی طور پر جانتے نہیں ان سے کبھی ملے نہیں لیکن پورا دیش جشن بنا رہا ہے اسی کو اصلی راشتواد کہتے ہیں اکتالیس سال پہلے ہاکی کے چہنے والوں کو جیت کی جو خوشی محسوس ہوئی تھی وہ آج پھر سے محسوس ہوئی ہے دیش کے ہر کونے میں جشن بنایا جا رہا ہے جرمنی کو پات چار سے ہرا کر بھارتی ہاکی ٹیم نے وہ کارنامہ کر دیا جو پچھلے اکتالیس ورشوں سے نہیں ہوا تھا کھلاری تو خوش ہے ہی لیکن ان کے پروار کی خوشی الگ ہی دکھ رہی ہے آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے آج میری زندگی میری عمر جڑی اور سوار ہو گئی آج میرے بچیاں نے جیتکے میری چوڑی چاہی جیت پاہیا آج میری دنیا دے اوپر میری سٹھ سال دی عمر آج میری ایک سو بیس سال دی عمر ہو گئی جہاں میرے بچے جیتکے کارے ہونے ہیں برونز میڈل کے لیے جرمنی کو ہرانا سادھاران بات نہیں ہے لیکن اس کو سادھاران بنایا ٹیم کے گول کیپر شری جیش نے آخر کے چھ سیکنڈ میں جرمنی کو ملا پینلٹی کارنر روک کر انہوں نے دیش کو جھومنے کا موقع دیا ہم نے شری جیش اور ماندیب سنگھ سے بات کی ہم آپ کو اس باتشیت کا ایک حصہ دکھاتے ہیں چیز جیش جرمانی کے خلاف اس میچ میں پانچپا گول داغنے والے رپندر پال سنگھ کا پریوار بھی خوشی سے جھوم رہا ہے رپندر کا جلوہ پورے اولمپک میں دکھا انہوں نے پورے اولمپک میں چار گول کیے ان کے گھر پر جیت کی خوشی باتنے کے لیے لائن لگی ہے میں بہت خوش ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں رپندر دا سپنا پورا ہویا رپندر دا یہ سپنا سی کہ رپندر اولمپک چکھیڑ کے رپندر میڈل لے کے آوے رپندر دا سپنا پورا ہویا کیتا وائی گروہ نہیں مڑیپور کے ہاکی کھلاڑی نیل کانتا شرما کے گھر بھی جشن کا ماحول ہے ہاکی ٹیم کی جیت کے بعد نیل کانتا کو مڑیپور سرکار نے 75 لاکھ روپے کے ساتھ ساتھ اچھی نوکری دینے کا وعدہ بھی کیا ہے ہاکی کھلاڑی برون شرما اور منپریت کے گھر بھی خوشی کا ماحول ہے جرمنی پر بڑی جیت درچ کرنے کے بعد بڑھائی دینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے لوگ ڈھول کی تھاپ پر جھوم رہے ہیں منپریت کی ماں تو اپنے کندھے پر ہاکی رکھ کر جیت کی خوشی منا رہی ہیں ہاکی ٹیم کا حصہ رہے سوریندر پال کے گھر کرکشیتر میں پروار کے لوگ اور دوست جشن منا رہے ہیں ایک سمیہ تھا جب سوریندر کے پاس ہاکی کھریدنے کے پیسے نہیں تھے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے جو اتحاس رچے گی مدھپردیش کے ہاکی کھلاڑی ویویک ساغر کے گھر بھی جشن منایا جا رہا ہے اٹارسی میں ویویک کے گاؤ چاندون میں لوگ دھول بجا کر جھوم رہے ہیں جرمنی کے خلاف شروعاتی دوست شاندار گول ماننے والے سمرنجیت سنگھ کے گھر لوگوں کی بھیڑ جھوٹی ہوئی ہے پیلی بھیت کے مجارہ گاؤ کے سمرنجیت سنگھ نے اپنی ٹریننگ پنجاب میں رہ کر کی تھی بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کبھی ہم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا بچہ بہاں بیٹا اتنا نام روشن کرے گا ہمارا سو اس نے ویڈیو کال کری بات کری بٹ ہم سے بھی نہیں بات ہو رہے تھی خوشی کے مارے اس سے بھی نہیں بات ہو رہے تھی آنکھوں میں آنس ہوا جھلک رہے تھے خوشی کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بھارت کے ہاکی ٹیم کیرل سے لے کر ہریانہ تک اور پنجاب سے لے کر نورتیس تک سب کو آپس میں جوڑتی ہے کیونکہ اس ٹیم میں بھارت کے کئی راجوں کے کھلاری ہیں اور یہی ہاکی کی خوبصورتی ہے یہی تو راشترواد ہے کئی بار ہم پہچان نہیں پاتے اور راشترواد کی جیسا ہم ہر بار کہتے ہیں آج کل راشترواد کی بہت ساری دکانیں کھل گئی ہیں نیتا بھی راشترواد کی دکان کھل کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے اور نیتاؤں سے بھی زیادہ میڈیا میں راشترواد کی کتنی ساری دکانیں کھل گئی ہیں سب لوگ آج کل راشترواد کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ راشترواد فیشنیبل ہے لیکن راشترواد کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کوئی کموڈیٹی نہیں ہے راشترواد تو آپ کے اندر ہوتا ہے آپ کے ڈی اینے میں ہوتا ہے اور بہت بار تو آپ اسے سمجھ بھی نہیں پاتے اور یہی وہ راشترواد ہے جو ہمارے دیش کے لوگوں میں اندر تک کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا ہے ہاکی ٹیم کی سفلتہ کا شرے ایک اور وقتی ہے جس کا نام آج لینا ضروری ہے وہ ہیں اڑیسا کے مکھے منتری نوین پٹنایک آج انہیں ضرور دھنیواد دینا چاہیے کیونکہ جب تمام لوگوں نے ہاکی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا جس دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں کسی نے بھی ہاکی ٹیم کو سپانسر کرنے سے انکار کر دیا تھا کوئی سامنے نہیں آیا انہیں لگا ہاکی کا نہ تو کوئی بھوشش ہے نہ ہمارے دیش میں کوئی ہاکی کو دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی ویورشپ ہے نہ اس میں ایک پیسہ ہے تو ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں جو آج تالیاں بجا رہے ہیں جو بڑے بڑے سیلیبرٹیز ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں آج میڈل جیتنے پر اور تمام لوگ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں ہاکی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے ہاکی پر انہیں وشواسی نہیں رہا تھا ایسے سمعے میں نوین پٹنائک سامنے آئے اور ان کی اڑیسہ سرکار نے ہاکی کی مہلہ اور پرش دونوں ٹیموں کو نہ صرف سپانسر کیا بلکہ ان ٹیموں کا سارا خرچ بھی اٹھایا اس لیے اگر آپ کو یہ میڈل جیتنے کی جو خبر ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ دل سے خوش ہیں تو ہم آج اڑیسہ سرکار کو بھی دھنیوات دینا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مشکل سمعے میں ہاکی کا ساتھ دیا